بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سمارٹ شیٹی کی جانب سے ایک انتہائی اہم نوٹس جاری کیا گیا ہے اس نوٹس میں تین چیزیں منشن کی گئی ہیں سب سے پہلی چیز کہ جن لوگوں کی انسٹالمنٹس رہتی ہیں ان کے لیے ان کے سر پہ کیا تلوار لٹک رہی ہے نمبر ون نمبر ٹو کہ جو لوگ اپنی پیمنٹس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈسکاؤنٹ پالیسی دی گئی ہے اور نمبر ٹری جو تھرڈ بیلٹنگ کے حوالے سے پالیسی ہے اس کو بھی بالکل واضح کر دیا گیا ہے یہ تین چیزیں انتہائی اہم ہیں اس وقت لاہور سمارٹ شیٹی کے لیے اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاہور سمارٹ شیٹی کی انتظامیہ نے اس نوٹس کے ذریعے آپ کو خدایت جاری کیا ہے خبردار کیا ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے میپ پر سیلیکشن کی اوورسز ون کے لیے اگزیکٹیو ون کے لیے اوورسز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو کے لیے اور ان کو الوکیشن سلپ جاری ہو چکی ہے اس الوکیشن سلپ کی شرائط کے مطابق دو ماہ کے اندر آپ نے اپنی ڈیو انسٹالمنٹس جمع کروانی تھی جو کہ بہت سے لوگوں نے ابھی تک جمع نہیں کروائی تو لاہور سمارٹ شیٹی نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر آپ جمع نہیں کروائیں گے بیس اپرل دوزار چوبیس سے پہلے پہلے تو ہم آپ کی جو الوکیشن ہے اس کو کینسل کر دیں گے اور آپ کو تھرڈ بیلٹنگ میں ایز پر کمپنی پالیسی دوبارہ شامل ہونا پڑے گا تو یہ حبردار کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس الوکیشن سلپ ہے جو الوکیشن لے چکے ہیں اور ڈیو انسٹالمنٹس نہیں دے رہے اوورسز ون اگزیکٹیو ون اوورسز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو میں تو انہوں نے الوکیشن جو سلپ ہے اس کی پالیسی کے مطابق دو ماہ کے اندر یہ اپنی انسٹالمنٹس جمع کروانی تھی اور اگر آپ نہیں کروائیں گے تو آپ کی فائلیں آپ کی جو الوکیشن ہے وہ کینسل ہو جائے گی اچھا اس حوالے سے لاہور سمارٹ شیٹی کی انتظامیہ نے سہولت بھی دی ہے سہولت کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں لاہور سمارٹ شیٹی نے کہا ہے کہ جی جو لوگ آٹھ ہیپرل دوزار چوبیس تک یعنی ابھی سے لے کے آٹھ ہیپرل دوزار چوبیس تک اپنی آؤٹسٹینڈنگ انسٹالمنٹس ڈیوز کلیر کریں گے ان کے لیے ہر ایسی انسٹالمنٹ جو کہ ان پر واجب الادا ہے ڈیو ہے اس پر تین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا اور ہر ایسی انسٹالمنٹ جو کہ آپ ایڈوانس میں پیک کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ کے ابھی آپ پر ڈیو نہیں ہے اور آپ ویسے ہی اس کو پیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر آپ کو چھے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا اور یہ زیادہ سے زیادہ تین انسٹالمنٹس کے لیے ویلیڈ ہے اور یہ دونوں کمرشل اور ریزیڈنشل دونوں طرح کے پلالٹس کے لیے ویلیڈ ہے اچھا جی آگے اگلی بات یہ بھی بتائی ہے دوبارہ تنبی کی ہے کہ جی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی یہ ڈیو انسٹالمنٹس پیک کرنے میں ناکام رہے گا تو سوسائٹی کے پاس لاہور سمارٹ سیٹی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بجائے کہ وہ آپ کی الوکیشن کو کینسل کر دے اور اگلی بیلٹنگ میں آپ کمپنی پالیسی کے مطابق دوبارہ جا سکتے ہیں اچھا اس میں یہ بھی ایک نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ بھی بات واضح کی گئی ہے کہ ڈسکاؤنٹ آٹھ اپرل دوزار چوبیس تک ویلڈ ہے اور یہ آپ کیش پہ پی آرڈر پہ کریڈٹ کارڈ پہ اور آن لائن ٹرانزیکشن پہ اویل کر سکتے ہیں چیک پہ آپ اویل نہیں کر سکیں گے باقی تمام چیزوں پہ آپ اویل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسری بیلٹنگ کے حوالے سے بھی پالیسی ہے وہ بلکل کلیر کر دی گئی ہے جو لوگ شکوہ شکایت کر رہے تھے کہ جی لاہور سمارٹ چیٹی نے بیلٹنگ کے حوالے سے پالیسی واضح نہیں کی اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ جی اس کی اکنالیجمنٹ سلپس جو ہے وہ مئے دوزار چوبیس میں یعنی پانچویں مہینے میں دوزار چوبیس کے یہ آپ کو اس کی اکنالیجمنٹ سلپ دینا شروع کریں گے اور اس کا جو اعلان کیا جائے گا وہ سیکنڈ بیلٹنگ کا جنرل ایک ایونٹ لاہور سمارٹ چیٹی کی سائٹ پر مئے میں کیا جائے گا اس کا بات جو ہے وہ آپ کی اکنالیجمنٹ سلپس شروع کر دی جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ جنرل بیلٹنگ جو ہے وہ آپ کی مئے میں ہوگی اس کے علاوہ لاہور سمارٹ چیٹی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہم لوگوں کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے ان کو سہولت دینے کے لیے ہم ایک تیسری بیلٹنگ کے حوالے سے ایک بہت ہی شاندار پالیسی متعارف کروانے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اٹھائیس مارٹ سے لے کے یعنی ابھی سے لے کے اٹھائیس مارٹ سے لے کے آٹھ ہیپرل تک اپنے جو ریزیڈنشل پلارٹس ہیں ان کی پنتالیس پرسنٹ پیمنٹ مکمل کرتے ہیں تو آپ کو ہم جو ہے وہ چوائس سیلیکشن کی فوری طور پر آپشن دے سکتے ہیں یہ تیسری بیلٹنگ کی بات کی جاری ہے تیسری بیلٹنگ کے لیے آپ کو چوائس سیلیکشن کی جو ہے وہ آفر کی جا سکتی ہے اسی طرح جو کمرشل پلارٹ ہے اس کی اگر آپ پینتیس پرسنٹ پیمنٹ جو ہے وہ آٹھ ہیپرل سے پہلے پہلے جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ یعنی فوری طور پہ اٹھائیس ہیپرل کے فوری بعد ہی یعنی کل سے فوری طور پہ آگے آپ کو جو ہے وہ لوکیشن سیلیکشن کی اکنالیجمنٹ سلپ جاری کر دی جائے گی تیسری بیلٹنگ کے لیے اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ جو پلارٹس ہیں یہ بہت لیمیٹڈ نمبر آف پلارٹس ہیں جو چوائس سیلیکشن کے لیے ہوں گے اس لیے آخری تاریخ کا انتظار مت کیجئے فوری طور پر آپ اپنے ڈیوز کلیر کروئے ہیں اور چوائس سیلیکشن والی اکنالیجمنٹ سلپ تھرڈ بیلٹنگ کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کا آغاز فوری طور پر ہو چکا ہے لیکن اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہم جو میں میں جا کے ہم وہ کریں گے جنرل بیلٹنگ کے بعد جب وہ اکنالیجمنٹ سلپ دوسری بیلٹنگ کے بعد تیسری کی اکنالیجمنٹ سلپ شروع کریں گے اس وقت یہی کرائٹیریا پچھتر پرسنٹ ہوگا ریزیڈنشل پلارٹ کے لیے اور ساٹھ پرسنٹ ہوگا اپنے ساٹھ پرسنٹ تک کرنا ہوگا کمرشل پلارٹ کے لیے اگر آپ چوائس سیلیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں انتہائی بہترین انسینٹیوائز کیا گیا ہے آفر دی گئی ہے ریائت دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو متنبع کیا گیا ہے حبردار کیا گیا ہے کہ مزید ٹائم مت لیں ان تمام چیزوں کے مطلق کسی قسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں انسٹالمنٹس جمع کروانا چاہتے ہیں اکنالیجمنٹ سلپ کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں فوری طور پر رابطہ کریں انتظار مت کیجئے گا میں اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو نقصان کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی نقصان کریں رابطہ کریں کچھ سمجھ نہیں آئی وہ بھی پوچھیں انشاءاللہ ہماری ٹیم حاضر ہے آپ کو انسٹالمنٹس جمع کروانی ہیں ہم آپ کی انسٹالمنٹس آپ کو within days within hours جو ہے وہ آپ کی انسٹالمنٹس جو ہے وہ اکنالیج کروا کے دیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بائر ہیں پاکستان میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لائنوں میں بھی لگنے کی ضرورت نہیں ہے ہم حاضر ہیں کیونکہ ٹرسٹ مارگ جو ہے وہ ہمیشہ سے کہتا ہے کہ ٹرسٹ تو مست ہے اور انشاءاللہ ہم نے جیسے پہلے لوگوں کو ایک نالیمنٹس لیپس لے کے دیں سیلیکشنز کروا کے دیں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہماری ہم اس دفعہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ نے بکیم دیکھتے کروائی آج تک کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی پیم آگے